السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں چھے چیزیں دے دو اور جنت لے لو آج آپ حضرات کی خدمت میں اس عنوان پر ایک بہترین شاندار اور عظیم الشان روایت اور حدیث سنانے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چھے چیزوں کی گارنٹی مومن مجھے دے دے اور جنت کی گارنٹی دنیا میں میں اس کو دے رہا ہوں یقینی طور پر انشاءاللہ اس کو چھے چیزوں کی گارنٹی دینے کے بعد جنت دلوانے کی گارنٹی میں لے رہا ہوں کتنی شاندار اور عظیم الشان روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنے امت سے کس قدر محبت ہے کہ آپ نے کتنی پیاری بات ارشاد برمائی اب آپ ذرا سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی چھے چیزیں ہیں جو ہم گارنٹی دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمیں جنت کی گارنٹی دے دیں آپ کے انتظار میں ختم کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں میں وہ چھے چیزیں شمار کرا رہا ہوں جن کی گارنٹی دینے کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت کا ملنا یقینی ہے آپ نے وہ چھے چیزیں شمار کر رہی ہیں پہلی بات آپ نے فرمایا جب بات کرو تو سچی بات کرو ایک گارنٹی یہ دے دو مجھے جب بھی بولو سچ بولو جھونٹ مت بولو اگر کوئی یہ گارنٹی دے دے مجھے تو ان چھے چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سچ بولے ہمیشہ وہ جھونٹ بولے ہی نہ دوسری چیز آپ نے فرمایا جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو جب کسی سے کسی کام کا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ کر لو تو پھر اس وعدے پر کھرے اترو اس کو پورا کر کے دکھلاو یہ دوسری گارنٹی دے دو مجھے تیسری گارنٹی حضور نے فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو صحیح طریقے پر واپس کر دو امانت میں خیانت مت کرو جیسے امانت رکھنے والے نے امانت رکھی تھی اس امانت کو ویسے ہی واپس کر دو یہ تیسری گارنٹی ہوگی اگر تم نے امانت کو امانت رکھنے والے کے پاس اسی طرح واپس کر دیا جیسے اس نے رکھی تھی اس میں خیانت نہیں کری تو یہ تیسری گارنٹی ہوگئی چوتھری گارنٹی حضور نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یعنی اپنی پرائیویٹ پارٹ اور اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھو یہ چوتھی گارنٹی ہے اور اگلی بات حضور نے فرمایا اپنی نگاہوں کو ناجائز اور حرام چیز دیکھنے سے بچاؤ یہ پانچویں گارنٹی ہے اپنی نگاہیں ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنے سے بچا لو حرام چیزیں مت دیکھو اپنی نگاہوں سے یہ پانچویں گارنٹی ہے اور چھتی چھٹی گارنٹی آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو یعنی خود کو کسی پر ظلم کرنے سے روکو ظلم مت کرو کسی پر بھی اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرو ہی مت اور ہاتھ نہیں کسی بھی طرح کی ظالم مت بنو کسی بھی طرح کسی پر ظلم مت کرو اگر تم مجھے یہ چھ گارنٹی دے دو تو حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں اگر تم مجھے ان چھ چیزوں کی زمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دے رہا ہوں اور ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ جس چیز کی زمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں حضور اس میں ہمیں شک نہیں ہے اگر ہم نے ان چھ چیزوں کی زمانت اور گارنٹی حضور کو دے دی تو حضور نے جو ہمیں جنت کی گارنٹی اور زمانت دی ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہ چاہے آپ کو جو کرنا پڑے اللہ کی سامنے کتنی لمبا سجدہ کرنا پڑے کتنی منتیں سماجتیں ہیں اور کتنی ہمارے لئے دعائیں کرنی پڑیں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سب حضور کر لیں گے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرانے کے لئے جنہوں نے یہ چھ گارنٹی چھ زمانت حضور کو دے دی یعنی ان چھ باتوں پر عمل کر لیا نہ کبھی جھوٹ بولا نہ خیانت کری نہ اسی طریقے پر ظلم کیا یہ چھ باتوں پر جس نے عمل کر لیا یہی زمانت ہے یہی گارنٹی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر حضور کی بھی گارنٹی اس کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں اللہ سے وہ داخل کرا کر کے رہیں گے بہترین خوش کرنے والی مومنین کے لئے اتمنان کا ذریعہ ہے یہ حدیث اس لئے اس پر خود بھی عمل کریں دوستوں تک شیئر کریں دعاؤں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ